اسلام علیکم ویورس کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے کھیریت سے ہوں گے تو ویورس آج پھر سے میرا گلہ خراب ہے آواز سہی نہیں نکل رہی ہے کھیر انشاءاللہ جلدی ٹھیک ہو جائے گی تو ویورس آج ہم آئے ہیں رابیہ جنیجو کے گھر سوری رابیہ اشفاق بٹی کے گھر ائرپورٹ پہ سیول ایویشن ائرپورٹ ہیدراباد میں ہم آئے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ ائرپورٹ پہ یہ باہر کے اور یہاں بچے جاتے ہیں لیکن یہ بار کبھی نیو ریپیر ہوا ہے تو ابھی فلال بند ہے جب رابیہ کی گھر گئے تو ہم نے فش پلاہ بنایا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ فش کا سالن جو ہم پلاہ میں لگ سے نکالتے ہیں اور یہ فش پلاہ بنایا ہے اس کے ساتھ سے لیٹ دہی آچھا بچوں کو مشہرہ سے بہت بھوک لگی ہے کیونکہ بچوں کا لاسٹ ایکزیم تھا تو بچے سکول سے ہم پک کر کے رابیہ کی گھر گئے تھے تو بھی ور صاحب دیکھ سکتے ہیں یہ بچے کیسے کھانے پہ کھڑے ہوئے ان کو بہت ہی بھوک لگی ہے خاص کر جیزو ایمان جیزس اور ایمان کو بھی بہت بھوک لگی تھی تو فش پلاہ بہت ہی مزے کا بنا تھا کافی ٹائم کے بعد ہم نے فش پلاہ بنایا تھا بیسے تو ہم بہت زیادہ بناتے تھے لیکن اب بتا نہیں کیوں فش ہم بہت کم بناتے ہیں تو آج ہمارا موڈ ہو گیا تھا فش پلاہ بنانے کا صبح رضا گیا تھا بچوں کو جب اسکول چھوگنے تو ہم نے فش منگوا دی تھی پھر ہم نے بچوں کو اسکول سے پک کیا اور وہاں سے ہم فش بھی لے کر گئے رابیہ کے گھر وہاں پر ہم نے فش پلاہ بنایا لنچ ٹائم میں تو بہت ہی مزے سے ہم نے کھایا یہ دیکھ رہے ہیں بچے کتنا ہیپی موڈ میں ہیں اور کھانے کو انجوائے کر رہے ہیں بچے 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 بچ ہمارا کھانے میں کس طرح کھڑا ہوا ہے یہ ادائش فاق بھی کھانا کھا رہا ہے اس کو بھی بھوک لگی تھی تو ابھی ہمارا لنچ ٹائم ہے تو تقریباً سب جو ابھی یہاں پر کھانے میں بزی ہو جائیں گے اور جیزو بھی کھاتا کچھ سے ہی ہے تو میں اس کو بھی کھانا ڈال کے دوں گی تو وہ بھی اپنے آپ کھا لے گا تو ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دکھنے میں ہی فش پلاپ بہت ہی ٹیسٹ ہی ہے یہ رابیہ کا گھر ہے بہت ہی اچھا ہے ماشاءاللہ سے رابیہ کا گھر بھی اور بچے بھی وہاں پر کافی ٹائم کے بعد چلے تھے تو بہت ہی خوش ہو رہے تھے یہ پھر اس کے بعد جب ہم نے ہم نے لنچ کیا تو ہم اب اب ابراہیم اور جیزو کو باہر لے کر گئے کہ ہم ان کی ویڈیو بھی ریکارڈ کریں اور یہ کھیلیں تو پارک میں ہم بچوں کو لے کر آئے تھے یہ ابراہیم دے کو ایک طرف ابراہیم باگ رہے دوسری طرف چیزز باگ رہے رضا اور میں دونوں بچوں کو باہر لے کر آئے تھے باقی سب لوگ گھر تھے اور ایمن کو بھی ہم ساتھ لے کر آئے تھے کہ ہماری تھوڑی ہیلپ کرے گی بچوں کو سنبھالنے میں کافی اچھا لگا بہت مزہ آیا یہ جو ایک ایفیٹ ایریا کی سائیڈ ہے یہاں پر چیزیں ملتی ہیں سائیز ملتی ہیں اور شیک وغیرہ ملتا ہے چائے بھی ملتی ہیں تو یہ ہم کیفیٹ ایریا کی سائیڈ آئے تھے پر ابھی چار بجے تھی شام کے تو کیفیٹ ایریا کا جو شاپ ہے وہ تقریباً ائرپورٹ پر جو ہے پانچ بجے کھلتا ہے تو ابھی وہ کھلا نہیں تھا تب تک ہم نے سوچا چلو بچوں کے ساتھ ہم انجوائے کرتے ہیں پکس بھی بنباتے ہیں اور بچے کھیلیں گے بھی ماشاءاللہ سے تو بچے یہ کھیل رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کافی بچے انجوائے کر رہے تھے اور جیزس کو بھی مزا رہا تھا جب ہم بچوں کو پہاڑ گھر سے لے کر آئے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے کیت کھانے سے بچے کھلے ہوئے کافی جو ہے نا بچوں نے ماشاءاللہ سے انجوائے کیا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کالونی ہے یہ لائبریری کی سائیڈ ہے ائرپورٹ پر یہ لائبریری کی طرف ہم آئے تھے یہ بھی بہت ہی اچھا ائریا تھا ماشاءاللہ سے یہاں پر بہت ساری صفائی بہت ہوتی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر کتنی صفائی ہے کتنی گرینری ہے تو کافی ٹائم سے ہم سوچ رہتے ہیں کہ ہم دن کے ٹائم میں جائیں آپ آ کے گھر ویڈیوز بھی بنائیں ویڈیوز بھی بنائیں ویڈیوز بھی بنائیں گے اور بچے بھی جوائے کریں گے تو ائرپورٹ ہمیں کافی دور پڑتا ہے تو ہمارا جانا بلکل کم ہوتا ہے کافی اچھی جگہ ہے یہاں پر تو ویورز آپ دیکھ رہے ہیں یہ کتنی اچھی لوکیشن ہے گرین بھی کتنی ہے پودے بھی یہاں پر بہت تھے باقی کافی جوائے کر رہے تھے اب لوگ ویسے فش پلا بھی ہم نے کافی ٹائم کے بعد پڑایا تھا تو بہت ہی مزے کا منا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں میری ویڈیو کے ساتھ آپ بھی ویسٹ کیجئے ادھراباد ائرپورٹ کو ہم ائرپورٹ کی سائٹ جہاں پر جہاز آتے ہیں اس طرف ہم نہیں گئے تھے یہاں پر ایک ٹرینڈنگ ڈسٹیوٹ تھا وہاں پر بھی ہم نہیں گئے تھے یہ ہم نے بس بھار لائبریری کی طرف ہم گئے اور آفیس جہاں پر آفیس ہوتی ہے اس طرف ہم گئے تھے یہ ہم سن پوائنٹ پہ آئے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سن پوائنٹ پہ بہت ہی انجوائے کیا ہم نے تقریب مغرب کے ڈائم تک اب یہاں پر بیٹھے تھے مجھے کافی اچھا لگ رہا تھا مجھے بہت ہی اچھا فیل ہو رہا تھا کافی پکس نکلوائی رضا اور میں نے کافی انجوائے کیا بچوں کے ساتھ بہت ہی اچھا لگا مجھے تو بھی ورس آپ ہماری ویڈیو دیکھا کریں میرے ویڈیوز آپ دیکھیں گے میرے ویوز بڑھیں گے سبسکرائب آئیں گے اور ووچ ٹائم بڑھ گا تو مجھے بہت اچھا فیل ہوگا مجھے لگے گا کہ میرا چینل جو ہے گروہ کر رہا ہے تو آپ میری ویڈیوز کو دیکھیں اور سبسکرائب کریں چینل کو یہ لکمان کافی ٹائم دیر کے بعد جو ہے لکمان بھی آ گیا تھا سن پوائٹ پہ وہاں پر ہمیں لکمان کے ساتھ بھی اچھا لگا اور لکمان سے ہم نے گاری بھی ڈرائیب کر رہا ہی ماشاء اللہ سے وہ بھی اچھی گاری چلا لیتا ہے دیکھ سکتے ہیں کتنی سکونی سنسان اچھی ایریا ہے بہت ہی اچھا لائکہ ہے ائرپورٹ کا اور یہاں پر جو ہے رابیہ کا گھر ہے وہ بھی یہاں پر رہتی اور جوب بھی ہی اہی پہ کر دیئے پھر جب ہم نے دن میں لنچ کیا فش پلا کھایا تھا تو رات میں بچوں کو بھوک لگی تھی تو رابیہ نے پیزا مانگوایا تھا اور کیک بھی بنایا تھا تو کیک جب رابیہ نے بنایا تو ٹوئنٹی ٹو کو لکمان کا باڈے تو ہم نے سوچا چلو اب کیک بنایا ہے تو کسی کا باڈے سیلیبریٹ کرتے تو ہم نے لکمان کا باڈے سیلیبریٹ کیا اور ماشاءاللہ سے دو پیزا بھی مانگوایا تھے رابیہ نے وہ بھی ہم نے کھائے پیزا بھی بہت ہی اچھے تھے ہمیں اچھے لگے کافی یہ دیکھ سکتے لکمان ایکسائٹیڈ ہو رہا ہے کہ اب میں کیک کٹوں گا اور میرا باڈے ہوگا تو بچوں کو کافی نئی ایکسائٹمنٹ ہو گئی اور یہ بچے کیک کٹنے کے انتظار میں تھے پھر اس کے بعد یہ پیزا انجوائے کریں گے اور انشاءاللہ آپ بھی ہماری ویڈیو کو دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں جیزس یہ کینڈلز کی طرف آتھ بڑھا رہا تھا جیزس کو چیزوں میں بہت انٹریسٹنگ ہوتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں بچے بیٹھ کر رہے ہیں کینڈل جل جائے تو پھر انجوائے کریں ہم تو ویورز آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ائرپورٹ کا ایریا کیسا لگا پلیز مجھے کمینٹس کر کے بتائیں پیزا یہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزے کا تھا اور ابھی لکمان یہ کیک کٹ رہا ہے میری طرف سے کل لکمان کا بائی ڈے اور آج میں لکمان کو ایڈوانس مش کر رہی ہوں ہی پی بیٹھ تے مائی ڈیئر لکمان اللہ پاک اس کو لمبی عمر دے اور اسے کامیابی دے تو ویورز یہ دیکھ سکتے سب کتنا ایکسائیڈڈ ہو رہے تو لکمان سب کو کیک بھی شیئر کروا رہا تھا کلا رہا تھا کاف اچھا لگا رابیہ کے گھر تینکیو سو مچ رابیہ انشاءاللہ ہم نیکس ٹائم پہ رہیں گے کافی ٹائم کے بعد ہم بورا دین رابیہ کے گھر رکھیں بہت ہی اچھا لگا بہت مزا آیا تو ویورز میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو پلیز میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے بچوں کے لئے بہت ساری پریے بھی کیجئے دعائیں کیجئے اور ہمارے چینل کو سپورٹ کیجئے تاکہ ہمارا چینل گروہ کریں اللہ حافظ ٹیک کیئر بائے بائے